بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا ایک وقت میں تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی اور جو طلاق واقع ہونے کا فتوہ دیتے ہیں کیا ان کا فتوہ درست ہے سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں کہ جس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا وہ ضرور سیدھے رستے پر آ جائے گا آئیے بڑھتے ہیں اپنی خاص بات کی طرف اگر چینل میں نہیں ہیں تو پہلے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیں معزز آمین گیرام نکاز زوجین کے لیے الفت و محبت کے ساتھ کلبی سکون کا باعث ہے یہ رشتہ انخونی سے خونی رشتہ بن جاتا ہے اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا لیکن میرے بھائیو طلاق اس سکون اور راحت کی دشمن ہے اسی وجہ سے طلاق جائز تو ہے مگر ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ اس سے بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں مل پاتا گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں میرے بھائیو طلاق ہمیں اس وقت دینی چاہیے جب اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہو اور طلاق ہمیں اس طرح سے دینی چاہیے جس طرح اسلام نے سکھایا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتطلاق مراتان طلاق دو مرتبہ ہے اس سے مراد ایک طلاق دینے کے بعد ایک ماہ تک انتظار کیا جائے رجوع کی محلت دی جائے پھر دوسری طلاق دی جائے میرے بھائیو اگر ہم ایک ماہ کے بعد تیسری طلاق دیں گے تو پھر طلاق بائن یعنی پکی طلاق ہو جائے گی اگر ہم ایک وقت میں تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دیں گے تو وہ ایک ہی تصور ہوگی باقی فضول ہوگی میرے بھائیو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز الادہ الادہ وقت پر فرض کی ہے اگر ہم ایک ہی وقت میں پانچوں نمازیں ادا کر لیں گے تو کیا وہ ہو جائیں گی نہیں میرے بھائیو ہرگز نہیں اسی طرح میرے بھائیو اسلام نے طلاقوں کے درمیان ایک مہینہ کی محلت رکھی ہے اگر ہم ایک وقت میں تین طلاقیں دیں گے تو وہ کیسے ہو جائیں گی اس طرح سے طلاق دینے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم بہت بڑے ظالم بن جائیں گے کہ ہم نے اپنی بیوی کا حق ہی سلب کر لیا ہے میرے بھائیو جو لوگ ایک وقت کی تین یا تین سے زیادہ طلاقوں کو طلاق تصور کرتے ہیں وہ سارا سار زیادتی کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے معزز آمین گرام اسلام گھر بسانے کی ترگیب دیتا ہے تو یہ ملنہ گھر اجھارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق انایت فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا شکریہ موسیقی